ٹاپک نمبر تین کلاسیفیکشن آف اینیملز ورٹیبریٹس اور ان کے فائب کلاسز آج ہم نے ان سب کو ڈیفائن کرنا ہے کلاسیفیکشن انٹ کریکٹریسٹک آف اینیملز جانوروں کی گروہ بندی اور خصوصیات جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ تمام لیونگ تینگزہ ان کو ہم نے دو بڑے گروپ میں تقسیم کیا ہے ان کی میجر بڑے گروپ جو ہے وہ صرف دو ہے ایک اینیمل ہے اور ایک پلانٹس ہے تو میجر گروپ ان کے جو بڑے ہیں وہ صرف دو ہے تو میجر گروپ آف لیونگ تینگز آر پلانٹس اور انیملز تو اب انیملز اور پلانٹس کے اور چھوٹے چھوٹے گروپ ہے جو سب گروپ کہلاتے ہیں اب انیملز کے دو سب گروپ ہے جو کہ ورٹیبریٹس اور ان ورٹیبریٹس کہلاتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انیملز کے سب گروپ ورٹیبریٹس اور ان کے فائف کلاسز کے حوالے سے ہے تو انیملز کو دو بڑے سب گروپ میں ہم نے تقسیم کیا ہے ورٹیبریٹس اور ان ورٹیبریٹس میں اب ان ورٹیبریٹس کے فائف کلاسز مزید ہے جو سب گروپ آف انیملز یا ان کے فائف کلاسز آف انیملز یہ کہلاتے ہیں تو انیملز کے جو بڑے سب گروپ ہیں وہ دو ہے ورٹیبریٹس اور ان ورٹیبریٹس یہ ان کے سب گروپ کہلاتے ہیں اب ورٹیبریٹس کے جو فائف گروپ ہیں وہ ان کی کلاسز کہلاتے ہیں فائف کلاسز آف ورٹیبریٹس اب ورٹیبریٹس اور نان ورٹیبریٹس ان کے سب گروپ ہو گئے انیملز کے جبکہ فائف کلاسز یہ سب گروپ ورٹیبریٹس کے فائف کلاسز ہو گئے ہیں جو انیملز کے فائف کلاسز ہیں یہ ورٹیبریٹ گروپ کے فائف کلاسز کہلاتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں فیشز یعنی مچھلیا جو پانی میں تیرتی ہے یا پانی میں موجود ہوتی ہے اب ہی مخلوق کہلاتی ہے نمبر دو ہمارے ساتھ ہے ایمفیبین جو پانی میں بھی رہتی ہے اور خوشکی میں یعنی خوشکی اور تری دونوں پہ پائی جانے والی مخلوق تیسری ہمارے ساتھ ہے ریپٹائلز رینگنے والے جس طرح سام چپکلی وغیرہ چوتہ ہمارے ساتھ ہے بارڈز یا ایویز ان بارڈز کا دوسرا نام ایویز بھی ہے تو ان کا دوسرا نام ایویز کہلاتا ہے بارڈز یا ایویز جو آسمان میں یا فضا میں پرواز کرتے ہیں پانچوہ جو ہمارے ساتھ سب سے بڑا ان کا کلاس ہے وہ مملز ہے جس میں ہم انسان بھی شامل ہے ممالیا یا مملز اور ان ورٹیبریٹس کی بھی دو سب گروپ ہے یعنی دو کلاسز ہے یہ انسیکٹ کیڑے مکوڑے یا ہشرات اور دوسرا وارمز یہ ان کے دو چوٹے گروپ کہلاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں مچھلیا جن کو ہم فشس کہتے ہیں یہ آبی جانور کہلاتے ہیں یا پانی میں رہنے والے جانور ہیں آب مین پانی تو یہ ایکویٹک انیملز کہلاتے ہیں ان کا جسم درمیان میں موٹا ہوتا ہے یعنی درمیان سے ان کا جسم موٹا ہوتا ہے جبکہ ان کے سروں پر یہ پتلا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان کے سریں جو ہوتے ہیں یعنی ان کے سر اور دن کے قائریا جو ہے وہ توڑا پتلا ہوتا ہے اور جو درمیان کا ان کا حصہ ہوتا ہے یہ موٹا ہوتا ہے اب اگر آپ ایک مچھلی کی تصویر بناو ان کی ڈیاگرام ہوئے رہا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ درمیان میں زیادہ موٹا ہوتا ہے اگر ان کا معاظ نہ کیا جائے ان کے اطراف سے تو مچھلی کا جو جسم ہوتا ہے وہ تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک ان کا سر ہوتا ہے جس کو ہم ہٹ بولتے ہیں دوسرا ان کا دڑ ہوتا ہے جن کو ہم ٹرنک بولتے ہیں اور تیسرا ان کا دم ہے جن کو ہم ٹیل بولتے ہیں تو مچھلی کا جسم تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے سر، دڑ اور ٹیل، ہیٹ، ٹرنک، اینڈ ٹیل ان کے جسم پر چھانی ہوتے ہیں جن کو ہم انگلیش میں یا سائنسی زبان میں سکیلز بھی بولتے ہیں یعنی اردو میں ان کو ہم چھانی بولتے ہیں لیکن زیادہ جو مشہور ہمارے آئے زیادہ بولے جانے والا لفظ وہ سکیلز ہے اب ان میں سانس لینے کیلئے کیا ہوتے ہیں گلز توڑے جو پیپڑے ان کے اندر ہوتے ہیں انسانوں میں لنگز ہوتے ہیں پیپڑے ہوتے ہیں یا دیگر جاندار مملز جتنی بھی ہیں یہ سانس لیتے ہیں تو یہ لنگز کے ذریعے سے لیتے ہیں پیپڑوں کے ذریعے سے اور مچھلیا جو سانس لیتی ہیں تو سانس لینے کیلئے یہ گلز استعمال کرتے ہیں گلز اور ہمارے ساتھ امپورٹنٹ ام سی کیوز اوپر والا یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہمارے جو جسم میں کتنے مسلز ہوتے ہیں مسلز میں پٹے جو گوشت سے بنے ہوتے ہیں اور آزلات جن کو ہم بولتے ہیں تو چے ہنڈریٹ ہمارے بدن میں مسلز ہیں اور دوستو چے ہمارے جسم میں بونز ہیں دوسرا ہمارے ساتھ ہے امفیبین یہ خوشکی اور پانی دونوں میں رہنے والے جاندار ہیں یہ ان کی مثال سیلامینڈر اور منڈک ہے اور ٹھوڑ ہے نرمنڈک جو ہوتا ہے تو یہ پانی میں بھی رہتے ہیں اور خوشکی میں بھی دونوں میں رہتے ہیں ان کا جسم جو ہے یہ تقریباً مویسٹ ہوتا ہے یعنی گیلہ ہوتا ہے اور سلپری ہوتا ہے یعنی سلپ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ توڑی میں مجھ سے مسٹک ہو گئی ہے اوپر چلی گئی یہ تصویر تو یہ ان کی مثال ہے فراغ سیلامینڈر اور تیسرہ ہمارے ساتھ ہے ٹھوڑا یعنی نرمنڈک ٹھیک یہ ان کی اگزامپل ہے جو امفیبین ہے اس کے علاوہ اس کی مثال مگرمچ بھی ہے اور کچھ دیگر اور جاندار بھی اور جانور ہے جو پانی میں بھی رہ سکتے ہیں اور پانی سے باہر اور ایک ان کی مثال ٹھٹائز ہے جس کو ہم کچھوہ بولتے ہیں وہ پانی میں بھی رہ سکتی ہے اور باہر بھی رہ سکتی ہے مطلب ٹھٹائز کچھوہ جس کو ہم بولتے ہیں اس کے علاوہ یہ تینوں بھی ان کی مثال ہے سلامینڈر، مینڈک اور ٹوڈن اس کے علاوہ مگر مچ اور وہ ٹوٹائز یہ بھی ان کی اگزامپل ہے تو اب ہم نے کلسیفیکشن کے حوالے سے ٹاپک شروع کیا تھا تو ہم نے انیمالز کو تین دو بڑے چھوٹے سب گروپ میں تقسیم کیا ہے تمام جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ انیمالز کن ناٹ پریپیر دیئر اون فوڈ یعنی پریپیر میں تیار کرنا کہ ہمیں پتا ہے کہ انیمالز اپنی لئے خوراک بنانا یا تیار کرنا یعنی پریپیر میں تیار کرنا تو انیمالز تمام جانور اپنی لئے خوراک تیار نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے تو یہ پلانٹ سے دیرکل یا انڈیرکل دونوں طریقے سے لیتے ہیں یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک تمام جانور موو کرتے ہیں جگہ تبدیل کر سکتے ہیں تو یا تو یہ خوراک کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں اور یا اپنے دشمنوں سے بچاؤں کیلئے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو انیمالز کو ہم نے دو لارڈ گروپ میں تقسیم کیا ہے سب گروپ میں ورتبریٹس اور ان ورٹبریٹس یعنی یہ بھی انسیکیوز میں آ سکتا ہے کہ انیمالز کے کتنی گروپ ہے تو آپ نے کبھی غلطی سے بھی ن priv سے کیلئے میں نہیں لکھنا ہے کہ فائل کلاسز ہے تو ان کی دو کلاسز ہیں یعنی دو انقسگگروپ ہے جو کہ ورٹبریٹس اور ان ورٹبریٹس ہیں اور ورٹبریٹس کے دو خوراک انیمالز کے دو خوراگڈ ہنے اور ورٹبریٹس کے دو disagree یہ انسیکیوز میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو اب میں نے یہاں سے تیر کے نشان سے آپ کے لئے وضاحت کر دی کہ ورٹیبریٹس کے 5 کلاسز ہیں مزید تو فیشیز ورٹیبریٹس ہیں جو پانی میں لہتے اور رسپائریشن یعنی سانس گلز کے ذریعے سے لہتے یہ ہر جگہ پائی جاتے تازہ چشموں میں پانی میں دریاوں میں جیلوں میں اوشن سمندرز میں یہ ایک تصویر ہے اس کو میں ایکزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ان کا سر ہے دوسرا دو نمبر پہ ان کا ٹرنک ہے تیسرا ان کا ٹیل دو میں ہے تو یہ ان کی مثالی ہے دوسرا ہمارے ساتھ ہے ایمفیبین ایمفیبین کین لیو بوت ان وارٹر اینڈ آن لینڈ تو یہ وارٹر آن لینڈ یعنی زمین خوشکی اور تری دونوں پر ریکھ سکتے ہیں اور یہ تو یہ ان کا جو سکن ہوتا ہے مویسٹ یعنی گیلہ ہوتا ہے اور سلپنگ کرنے والا ہوتا ہے سلپری ہوتا ہے یہ ان کی ایکزامپل ہے تیسرا ہمارے ساتھ ہے ریپٹائلز رینگنے والے جانور یعنی جو رینگتے ہیں زمین پر خوشکی پر تو یہ ریپٹائلز آر کمپلیٹلی لینڈ وارٹر بریٹس یعنی یہ لینڈ وارٹر بریٹس ہے بلکل زمین پر رہنے والے ہیں یہاں سیم سیکیوز بھی آ سکتا ہے کمپلیٹلی لینڈ وارٹر بریٹس کون سے انیمالز ہے تو آپ نے یہ ان کو ریپٹائلز لکھنا ہے دوسرا ہمارے ساتھ یہ کہاں پہ انڈے دیتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ لینا آئے کہ یہ زمین پر انڈے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو فش اور ایمفیبین پانی میں انڈے دیتے ہیں اور یہ زمین پہ انڈے دیتے ہیں یہ اہم ایم سیکیوز آ سکتا ہے اور یہ ایک بار ہمارے ہاں یہ ایم سیکیوز آئے تھا کہ ان کا سکن ان میں سے کس کا سکن ہارٹ اور رف ہوتا ہے یعنی کردرا ہوتا ہے اور ان پہ سکل بھی ہوتے ہیں تو یہاں بھی آپ نے رپٹائلز لکھنا ہے کیونکہ فیش کا بھی سکلز والا ہوتا ہے اور یہ امسیکیوز کا بھی قبر آتا ہے چھوتے نمبر پہ ہمارے ساتھ ہے بارڈز تو ان کا تمام بارڈی جو ہے فیدر فیدر سے کوارڈ ہوتا ہے مکمل ڈامپہ ہوتا ہے ان کا اوپر والا سامنے والا چونچ یہ کچھ اس طرح سے موڈیفائیڈ انٹو وینگز انہی ہوا کے لیے بلکل بنا ہوتا ہے اور یہ آسانی سے اڑ سکتے ہیں اپنے مضبوط پرو کی مدد سے اور ان کے جو ہڈیا ہوتے ہیں یہ ککلے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے بہت آسانی کے ساتھ اوپر پرواز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم رنگنی والی انیملز جن کو ہم رپٹیلیا یا رپٹائلز بھی کہتے ہیں تو یہ خوشکی پر انٹے دیتے ہیں یہ بہت ہی اہم امسیکیوز ان سے آ سکتا ہے دوسرا ہمارے ساتھ ہے ایویز برڈز ان کے جسم پر فیدر ہوتے ہیں ان کے مو چھونچ کی شکل میں ہوتا ہے ان کے دو بڑی گروہ ہیں دو اڑنے والے پرندے اور اڑنے والے پرندے ان کی اگزامپلیں میملز تو میملز کے مختلف اقسامی یہ انڈی بھی دیتے ہیں ان میں اور کچھ تیلی دار میمل کہلاتے ہیں کچھ اسکیلہ جس کو ہم پاؤچ میمل بھی کہتے ہیں کچھ عام ٹائپیکل میملز بھی ہے جن کی جو کیڑی ان کے جو عام ہماری زندگی میں جو میملز ہے تو وہ ازادانہ حرکت نہیں کر سکتا بلکہ بہت کامزور ہوتا ہے تو اپنی حرکت کے لیے وہ کیا کرتا ہے ان کی ماں ان کو ان کے بدن میں ایک تیلہ سا ہوتا ہے وہ ان کو اس تیلے میں رکھتی ہے اور اپنے بدن سے ان کو دودھ پلاتی ہے تو پھر وہ باہر مضبوط ہونے کے بعد باہر آتا ہے پھر عام ان میں زبان سے اٹھا کر کانے والے مملز سامنے کے دانت ان کے کامزور ہوتے ہیں چونٹیو کو کہتے ہیں مثلا ان کی مثال پینگولان ہے اور اس کے کچھ روڈنٹس جس کو ہم بولتے ہیں یہ اپنی خوراک کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے ساتھ کچھ تصاویر ہے یہ ریپٹیلیا کے ہے ریپٹائلز جو زمین پر رنگتے ہیں اور دوسری جو ہمارے تصاویر ہے ہمارے سامنے یہ برڈز کے ہے پرندے یعنی اڑنے والے پرندے یہ ان کی تصاویر ہے یہ سپائنی اینٹ ایٹر یہ ہمارے علاقوں میں بہت عام مشہور ہے جانور گرمیوں میں ہوتا تقریبا یہ نظر آتا ہے اور ایک کنگرو ہے یہ پینگولین ہے یہ چوہا ہے تو یہ چوہا یہ میملز میں آتا ہے تو میملز کیا ہے میملز اپنے بچوں کو دودھ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے بدن پر بال ہوتے ہیں پرندوں کے بدن پر فیدرز ہوتے ہیں جبکہ ان کے بدن پر بال ہوتے ہیں اور یہ امسی کیوز بھی کبھی کبھار آ سکتا ہے کہ ان میں سے کس کا سکن جو ہے سلپری ہوتا ہے مویسٹ اینڈ سلپری فیش کا ہوتا ہے فیش کا بھی تو کیا ہوتا ہے وہ مویسٹ ہوتا ہے گیلہ ہوتا ہے تو سلپری جو ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے تو یہ امفیبین کا ہوتا ہے ہمارے ساتھ اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ ان میں سے کس کا رف اینڈ ہارڈ اور ہارڈ سخت سکن ہوتا ہے اور ان کے سکن پر سکیلز بھی ہوتے ہیں اور آپشن آپ کے ساتھ آتا ہے کہ فیش، ریپٹائل، برڈز، امفیبین تو فیش بھی سکلز رکھتے ہیں اور ریپٹائلز، برڈز میں تو سکلز ہوتا نہیں تو امفیبین میں بھی بلکل یہ نہیں ہے تو ان میں سے آپ نے ریپٹائلز سیلکٹ کرنا ہے کیونکہ ان کا رف سکن ہوتا ہے اور ہارڈ بھی ہوتا ہے اور ان پر بیرز، ان سکلز ان پر بھی بلکل ہوتے ہیں تو اس طرح کی امسیکیوز کبھی کا بار انسان آپ کو کنفیوز کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے سوچ سمجھ کر صحیح جواب لگانا ہے اوپر والا بلکل یہ تھا کہ ان میں سے مویسٹ گیلہ سکن کس کا ہوتا ہے تو گیلہ تو فیش کا بھی ہوتا ہے لیکن وہاں پہ سلپری والا جو ہے وہ امفیبین کا ہے کیونکہ فیش والے پہ سکلز ہوتے ہیں اور امفیبین پہ سکلز نہیں ہوتے ہیں تو یہ اوپر والے میں آپ نے امفیبین لگانا ہے نیچے والے میں آپ نے کیا لگانا ہے وہاں پہ آپ نے ریپٹائلز لگانا ہے دوست امید رکھتا ہوں میرے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک نمبر فور ہوگا جو ان ورٹی بریٹس یعنی وہ انیمالز جن میں ریڈ کی ہڈی نہیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ہوگا آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ورٹی بریٹس کے حوالے سے تھا کہ ان میں ریڈ کی ہڈی ہوتی ہیں اور ان کے فائف کلاس اس کے حوالے سے ہم نے آج پڑا تو اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ان ورٹی بریٹس یعنی ان میں ریڈ کی ہڈی نہیں ہوتی ہے ان کا بدن جو ہوتا ہے وہ بلکل ریڈ کے ہڈی کی باہر ہوتا ہے ان کے ٹائپ کے حوالے سے ہم نے انشاءاللہ اس حوالے سے بات کرنی ہوگی اور ان کی جو ٹائپ سے وہ ہم پڑھیں گے اور اس کے علاوہ ٹاپک نمبر فائف کے حوالے سے بھی تھوڑا مزید بتائیں گے جو ٹائپ نمبر فائف ہمارا ہے وہ ہے classification and characteristic of plants یعنی ان کے جو پلانٹس ہیں living things کا دوسرا سب سے بڑا گروپ ہیں جو پلانٹس کہلاتا ہے ان کے دو بڑے ان کے دو سب گروپ کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے جو flowering ہے اور non flowering پلانٹس ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس حوالے سے تفصیل سے بات کروں گا آج جو ہمارا ٹاپک نمبر تین تھا یہ پورا ہو گیا اور اس کے ہم نے جو انیمالز تھی انیمالز کے دو بڑی گروپ سب گروپ ہیں جو ورٹیبریٹس اور ان ورٹیبریٹس سے ان حوالے سے ہم نے بات کی اور ان کے ورٹیبریٹس کے فائف کلاسز کے حوالے سے بھی ہم نے آج بات کی انشاءاللہ اگلی ٹاپک جو ٹاپک نمبر فور ہیں اس میں انیمالز کا دوسرا سب سے بڑا سب گروپ ہے جو ان ورٹیبریٹس سے غیر فقر یا گروپ کے لاتے ہیں ان کے جو ٹائپس ہیں دو ٹائپس ہیں ورمز اور انسیکٹ ان کے حوالے سے چھوٹی سی ویڈیو بنائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا شکریہ موسیقی